انہوں نے انہوں نے اپنی خواہش قیدار کیا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مفتی قمر حسن صاحب بستوی مدد زب راہی تشریف لائیں اور جو کچھ بھی پندرہ پیس میٹر میں کبر کر سکیں کبر کریں انشاءاللہ محترم سامین دی کراما السلام وحالی بھرحمت اللہ وحالی بھرحمت اللہ مختوبِ گرامی استاذ مکرم کے سامنے کچھ بولتے ہوئے بہت دیر تک سوچنا پڑتا ہے ترہائے میں آپ بھی کچھ بھی بول لیں لیکن رہا ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور انہی کے صدقے میں جو کچھ ہے کیا ذکروں گے بہران اسی موضوع موضوع کو میں آگے بڑھاتوں گا جو میرادر گرامی ڈاکٹر وقار صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم قل بخاری شریف کی حدیث فاق کی برادر گرامی میں آپ کے سامنے پیش کی لا یکمنو احادکم حتی اگون احبائی لیہی بی والدہی وولدہی ونسلیم یہ عربی کا طریقہ ہے کہ عربی میں کوئی ورب جو فرم کرتا ہے تو اس کے لئے کچھ ریڈیکلز لیٹرز ہوتے ہیں اور پورا ورب اور ناؤن اسی پر دردش کرتا رہتا ہے ایمان اور ام دونوں کے ریڈیکل لیٹرز علیف میم اور نون ہیں مادہ ہوا ام عربی اتنی بھیلی زبان بھیلی سینی لینگویج کہ اگر اس کو آپ سلاسی مجرد میں رکھ رہے ہیں تو ہو جائے گا آمانا یا امانو اور مزید فی میں رہے ہیں تو ہو جائے گا آمانا یومن لیکن مادہ دونوں کا ایک لا یومن کا جو ایک مطلب یہ ہوا کہ تمہ کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو مطابعاتیں سلاسی مجرد میں کر لیا جائے تو ہو جائے گا لا یومن تمہ کا کوئی شخص امن میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک حضور کی محبت اس کے دن میں ہو جائے دنیا کو اگر تو ضرورت ہے امن کی تو دنیا کو چاہیے کہ حضور سے محبت اور یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے اکتم اجلے شیشے کی طرح سے چلک رہی ہے نطل کا وہ انداز جو صحابہ اکرام نے اپنایا مہت بہت پھیلا ہو گیا ہے مکاز کروں گا کہ ایک ایک چیز کون ہو نے اپنانے کی کوشش کی ہے رسول ہستے کیسے تھے چلتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے مسکراتے کیسے تھے سب کچھ اپنایا ہے سیدن عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ ممہنے موضوع غرار کر کے فارغ ہوئے اور اس کے بعد مسکرانے لگے کسی نے پوچھا مسکرانے کی کوئی وجہ تو سنجھانی چاہیے کچھ سبب ہو کچھ ریسن ہو قائم کو مسکر آیا اشارت ہوں ہے ہاں میں نے وضوح کو وضوح کر آیا تھا پانی میں لے کے آیا تھا اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح مکمل فرمایا کھڑے ہوئے مسکرام اٹھے تھے وہ ادا دماغ میں آگئی میں نے کہا سنت رسول کو چھوڑنا یہ یہ ادائے مصطفیٰ یہ محبت مصطفیٰ انہی کا دوسرا واقعہ ایک راستے سے گزر رہے موت پہنے گزرے تھے وضوح کے زمانے وضوح کے ساتھ گزرے تھے اللہ کے رسول آگے آگے پیچھ سحابے اکرام جلے جا رہے ہیں راستے میں غبون کا ایک درخت اس کی شاختے ذرا کنچھوکی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک سواری گزر رہی تھی اچانک امام پاک جھکی ہوئی شاخت کی بسی کانٹے میں خسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے امام پرستے نکالا پھر سر مبارک پر مادہ سواری پر سوار بھی تشریف لے گئے ایک زمانہ گزر چکا ہے سیدن عبداللہ احمد اسی راستے سے گزر رہے ہیں دور کچھ نکل گئے یک میک کوئی چیز یاد آئی سواری کو موڑ گیا اور بہت پیچھے تشریف لے گئے پھر وہاں سے چلے ازدرار نہیں ہے اختیار ہے اس درخت کے نیچے سے گزرے اور جب درخت کی اس شاخت کے قریب پہنچے تھوڑا سا پچھک لیے اور اپنے امام کو اس کانٹے کچھ لٹکی ہوئی شاخت سے گنچا دیا سواری سے اتر گئے سبحان اللہ امامہ اس سے نکالا سر پر مادھا پھر آگے بڑھ گئے اسے کچھا بات کیا ہے آپ آگے جا کر رہے پیچھے چلے کیوں چلے آ رہے انشاءت فرمایا میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا وہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضور کی سواری مبارک سواری اسی شاخت کے نیچے سے گزری تھی اور آپ کا امامہ مبارکہ اسی شاخت سے ملچ گیا تھا حضور سواری سے اتر رہے تھے امامہ باق کو پولا تھا پھر سر پر مادھا تھا پھر سواری پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے میں آگے دیکھ لگیا بات میرے دماغ میں نہیں تھی دفعہ تن مجھے یاد آئی میں نے کہا کہ پیارے مصطفیٰ کی اگدہ کو محج کو اڑھ دوں اس لئے میں نے اتر رہے سواری کو موڑا استرار نہیں اختیارا میں نے اپنے امامے پونچھایا ہے تاکہ مصطفیٰ کے سرمت چھوٹ نہیں رپائے امام قاضی آیاز کی بڑی مقدس کتاب شفا شریف ہے اور میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے بار بار کر چکا ہوں کہ چند کتابیں اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور خود بھی پڑھیں اور رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو ایک دو حدیثیں اس کی ضرور سنا دیا کریں انہی میں سے امام قاضی آیاز کی شفا شریف ہے علامہ امام جنال جنس سجوتی کی الخسائص القبرہ ہے علامہ زرقانی کی المواہب اللہ دنیا ہے معدس دہلی رحمت اللہ علیہ کتاب مدارب النبوہ ہے ان سب کتابوں کو گرمے رکھئے پڑھئے پڑھائیے بچوں امام قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول ہے ان کا حال یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں چپ چاپ بیٹھے رہتے گوشے میں اور صرف حضور کا رخیہ نمر دیکھا کرتے ہیں نگاہیں اپنی نگاہوں کو کبھی گمارہ نہیں کرتے میری نگاہیں حضور کے رخیہ نمر سے ہٹھ گیا حضور جب مسجد نبوی شریف سے حجر احفاق کی طرف تشریف میں جاتے تو کچھ دور چلتے جب حضور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے پردہ گر جاتا واپس چلی آتا کسی نے پوچھا یہ کیسے چو بنا رکھی ہے یہ حالات چو پیدا کر رکھی ہے ارشاد فرماتے ہیں اگر میری زندگی کی ضرورتیں مجھ کو نہ روکیں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کے چہرے منور سے چہرے انور سے چہرے متحر سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا برداخت نہ کر سکتا یہ محبتِ رسول کا طریقہ ہے خود بخاری کے حدیثِ پاک بڑی مشہور ہے یہ صحابہ اکرام صومے وسالک نہ شروع کرتے ہیں یہ سب محبتِ رسول کی مثال ہے صومے وسالک میں مطلب کیا ہوتا ہے کنٹینیو روزہ رکھتا ہے ایک دن سہری کھائیے اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں ہفتے بھر رکھتے چلے جائیے حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ حضور ایک دن کھاتے سہری فرماتے اور اس کے بعد مسلسل روزہ رکھا کرتے ہیں صحابہ اکرام میں اس کی نقل اتارنی شروع کرتے ہیں یہ محبتِ رسول کا وازیم جو حرف ہے اللہ اسے وضیعت فرماتے ہیں اللہ اسے دے دے اور دوبارہ آگے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں محبت کا وہی حصہ تا فرما جو تُو نے